اسلام علیکم دوستو آئی بی سی سی کے حوالے سے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب آپ سے اپلیکیشن میں غلطی ہو جاتی ہے تو اپلیکیشن کو ٹھیک کروانا بہت ضروری ہے اگر آپ اپلیکیشن میں آپ کا نام ولدیت وغیرہ ٹھیک نہ ہو تو جب آن لائن آپ ویریفیکیشن کرتے ہیں تو اس وقت بہت بڑا ایشو بنتا ہے کیونکہ جب آپ اپنا بار کورڈ یا جو آپ کا نمبر ہوتا ہے بار کورڈ کے نیچے لکھا ہوا یا کیو آر کورڈ کے نیچے تو اس کو جب آپ سکین کرتے ہیں تو جو انفرمیشن یہاں پہ ڈسپلی ہوتی ہے اس میں بڑا ایشو آتا ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ اپلیکیشن سبمیٹ کر دیں گے تو سبمیٹ کرنے کے بعد آپ نے فیس پی کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ جو آپ نے اپنا پرنٹ فارم ہے اس کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے اور اس میں ساری انفرمیشن اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے آپ فیس تب پہ کریں جب آپ کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ میٹرک کی یا ایف اے کی جس میں خاص طور پر سٹوڈن نیم فادر نیم رال نمبر اسٹیشن یہ سارا سو پرسنٹ ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کیو آر کورڈ کو سکین کرتے ہیں تو جو انفرمیشن آن لائن پوری دنیا میں یا والڈ میں کسی جگہ بھی کیو آر کورڈ کو سکین کر کے آپ دیکھیں گے اس میں نہ سی ایسی ڈسپلی ہوتا ہے نہ ڈیٹا برث کی غلطی ہوتی ہے بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ساری جو ہے وہ پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے مثلا سٹوڈن نیم فادر نیم بورڈ پاسنگ مارس یہ وہ شو ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب اپلیکیشن سابمنٹ کر دینی ہے تو پرنٹ فارم اور چلان کو پرنٹ کر کے فی پی کرنے سے پہلے ساری چیز اچھے طریقے سے دیکھ لینی ہے اگر آپ کو لگے کہ کوئی غلطی ہے تو آپ چپ کر کے کیا کر دیں گے ڈیلیٹ اپلیکیشن کو سلک کر دیں گے لیکن یہاں پہ ایک چیز بڑی آپ نے یاد رکھ رہی ہے کہ اپلیکیشن ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ نے ڈاکومنٹ جو ہے آئی بی سی سی کو تو نہیں سینڈ کر دی ہے آپ نے اگر ڈاکومنٹ آئی بی سی سی کو سینڈ کر دی ہے ادھر سے آپ اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ڈاکومنٹ بغیر اٹسٹیشن کے واپس آ جائیں گے اس لئے یہ آپ نے تیات کرنی ہے یہ ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہوئی تھی جو آپ کو بتانی تھی کہ اگر آپ نے اپلیکیشن سامٹ کر دی ہے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کریں پرنٹ چلان کریں ان دونوں کو اچھے طریقے سے چیک کریں اگر یہ چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں تو تب آپ جو آگے جو فیس ہے وہ جمع کروائیں اور جو آگے پراسس کرنے ورنہ فوراں ڈیلیٹ اپلیکیشن کریں اور نئے سیرے سے یہ چیزیں فل کر کے جو ہے وہ پراسس کریں امید ہے ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی ہوگی خدا حافظ